ہیلو سٹوڈنٹس تو آج کے ویڈیو میں ہم چرچہ کر رہے ہیں بل کے پرکار ٹائپ آف فورسز بل کے پرکار جو ہے جنرل سائنس کے پارٹ فیزکس سے ریلیٹر ٹوپک جس میں ہم بل کے پرکار ڈسکس کرنے سے پہلے بل کی پریباشہ بھی ڈسکس کریں گے بل کی پریباشہ اور ماترک کیا ہے تو ریٹ لیول ٹو میں بل کے پرکار نام سے ٹوپک دیا ہوا ہے آپ کو اس کے علاوہ بل جو ہے سبھی کمپیٹیٹیو اگزام میں جن میں بھی جنرل سائنس فولو ہوتی ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک ہے تو ٹوپک ڈسکس کرنے سے پہلے سبسکرائب کر دیں ہمارے یوٹیوب چینل کو ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو کمپیٹیٹیو اگزام کی جنرل سائنس بندی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ریٹ جیٹ اور آرپی ایسی فرسٹ گرڈ سیکنڈ گرڈ کلاس ٹویلتھ سائنس کلاس انہونت سوائنس کے ویڈیو پلی لسٹ میں ایویلیبل ہو جائیں گے اور آپ یوٹیوب پر ہمارے چینل کو ششی سیڈانہ نام سے بھی سرچ کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس اب ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں بلکہ پرکار کی جس میں ہم سب سے پہلی بات کریں گے بل کی پریباشہ تو بل کیا ہے بل وہ ہے بھوتک راشی ہے جو کسی استھر وسطو کو گتی شیل کر دیتی ہے اگر کوئی وسطو استھر ہے اس استھر وسطو پر اپنے اگر بل کا یوز کر دے تو وہ وسطو گتی شیل ہو جائے گی اور اگر کوئی وسطو گتی شیل ہے اس پر ہم بل کا یوز کر دے تو وہ وسطو استھر ہو جائے گی تو بل وہ ہے بھوتک راشی ہے جو استھر وسطو کو گتی شیل کر دیتی ہے اور گتی شیل وسطو کو استھر کر دیتی ہے تو وہ ہے بھوتک راشی جو استھر وسطو کو گتی شیل اور گتی شیل وسطو کو استھر کر دیتی ہے اسے ہم بل کہتے ہیں اب بات کرے بل کا ماترک تو بل کا جو ایسا ہی ماترک ہے وہ ہے نیوٹن بل کا ایسا ہی ماترک نیوٹن اب نیوٹن کیا ہے بل کے ماترک کی دو پدتیوں میں ڈسکس کرے ہم ایمکی ایس اور سی جی ایس ایمکی ایس تو ہوگئی میٹر کلوگرام سیکنڈ سی جی ایس ہوگی سینٹی میٹر گرام سیکنڈ ایمکی ایس میٹر کلوگرام سیکنڈ تو اس میں ہم لے کے چلیں تو بل کا جو ستر ہوتا ہے ایف برابر ایم اے ایف برابر ایم اے ماس انٹو ایکسیلریشن یعنی درویمان انٹو تورن درویمان انٹو تورن اب درویمان کا ماترک ہوتا ہے کلوگرام اور تورن کا ماترک ہوتا ہے میٹر پرتی سیکنڈ سکیر میٹر پرتی سیکنڈ سکیر اس حساب سے جو بل کا ماترک بنا وہ بنا کلوگرام میٹر پرتی سیکنڈ سکیر اور سیکنڈ سکیر جو بٹے میں اگر اس کو میں اوپر لے کے آوں گا تو یہ بنے گا کلوگرام میٹر سیکنڈ انورس سکیر اسی کو ہی ہم نیوٹن بولتے ہیں یہ میں نے پہلے ایک بھوتی گراشیوں کا ویڈیو ڈالا تھا اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نیوٹن کلوگرام میٹر پرتی سیکنڈ سکیر یا کلوگرام میٹر سیکنڈ انورس سکیر کو ہی ہم نیوٹن بولتے ہیں تو نیوٹن جو ہے وہ کلوگرام میٹر سیکنڈ انورس سکیر ہے ایسا ہی مطرق ہے جو ایمکی ایس پدتی سے گیاد کیا جاتا ہے کلیر اب سی جی ایس پدتی میں بلکا مطرق ہوتا ڈائن سی جی ایس پدتی میں بلکا مطرق کیا ہے ڈائن اور ایک نیوٹن کو ہم لوگ دس کی پاور پانچ ڈائن کے برابر مانتے ہیں اب ایک ایسے بنا دس کی پاور پانچ ڈائن وہ بھی دیکھ لیں ایک نیوٹنگ برابر دس کی پاور پانچ ڈائن کیسے بنا ہے وہ دس کی پاور پانچ ڈائن اس کو کلیر کر لیں کیونکہ یہ پدتی ہے سی جی ایس سی جی ایس یعنی سینٹی میٹر سی یعنی سینٹی میٹر جی یعنی گرام اور ایس یعنی سیکنڈ اب آپ دیکھیں کلو گرام کو اگر میں گرام میں بدلوں تو ایک کلو گرام میں ہزار گرام ہو گئی کلو گرام کو گرام سینٹی میٹر میں بدلوں تو ایک میٹر میں سو سینٹی میٹر ہو گئی کلیر اور تیسری ایس یعنی سیکنڈ والی ہے تو سیکنڈ والی کو سیکنڈ والی میں رکھیں گے تو سیکنڈ انورس سکیر ہی رہے گا تو کلو گرام کی جگہ میں نے گرام لکھ دیئے ہزار گرام آگئے میٹر کی جگہ میں نے سینٹی میٹر لکھ دیئے سو سینٹی میٹر آجئے آگئے سینٹی انورس سکیر کا سیکنڈ انورس سکیر ہی رہا اب آپ دیکھیں یہ ہزار ہے اور یہ سو ہے تو ہزار کو اگر میں سو سے ملٹیپلائی کروں تو لاکھ بن گیا ایک لاکھ یہ آگیا گرام سیمی سیکنڈ انورس سکیر اور سیکنڈ انورس سکیر جو ہے وہ بن گیا ایک لاکھ ہے دس کی پاور پانچ اور گرام سیمی سیکنڈ انورس سکیر کو ہم لوگ ڈائن بولتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے نیوٹن کو ڈائن میں بدلا تو دس کی پاور پانچ ڈائن بنے تو اس پرکار کے بکش میں لکھا ہوتا ہے ایک نیوٹن برابر دس کی پاور پانچ ڈائن ایک نیوٹن برابر دس کی پاور پانچ ڈائن امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوئے کیسے ایک نیوٹن برابر دس کی پاور پانچ ڈائن ہوا ہے تو آپ کو دو پدتیاں جو ہم ماترکو کی ہوتی ہے ایمکی ایس اور سی جی ایس ایمکی ایس میں نیوٹن ہے اور سی جی ایس میں ڈائن ہے تو وہ کنورٹ کر کے آپ کو دکھا دیا ہے میں نے اب بل کی ایک اور پریباشہ بولی جاتی ہے سمویغ میں پریورتن کی در کو بل کہتے ہیں سمویغ میں پریورتن کی در کو بل کہتے ہیں سمویغ میں پریورتن کی در کو بل کہا جاتا ہے یہ کیسے بنی ہے دیفنیشن وہ بھی کلیر کر لیں فارملا آپ نے پڑھا ایف برابر ایم اے اے کیا ہے تورن تورن کیا ہوتا ہے تورن کا اگر میں ستر لکھوں تو وی مائنس یو اپون ٹی یعنی ویغ میں پریورتن کی در تورن کہلاتی ہے انتیم ویغ مائنس پرارمبک ویغ بٹے سمیں ویغ میں پریورتن کی در کو تورن کہتے ہیں اب آپ ماس کو ملٹیپلائی کر لیں تو یہ بنجے گا ایم وی مائنس ایم یو اپون ٹی ماس انٹو ویلوسٹی یعنی درویمان انٹو ویغ سمویغ کہلاتا ہے درویمان انٹو ویغ کو سمویغ بولتے ہیں تو یہ تھا انتیم ویغ انتیم ویغ انٹو درویمان یہ بنگیا پرارمبک سمویغ تو یہ انتیم سمویغ ہے یہ پرارمبک سمویغ ہے تو یہ ہو گیا سمویگ میں پریورتن انتیم سمویگ مائنس پرارمبک سمویگ بن گیا سمویگ میں پریورتن بٹے میں آ گیا سمیں یعنی اکائی سمیں میں سمویگ میں پریورتن کو ہم لوگ بل کہتے ہیں چاہے تم کہہ دے اکائی سمیں میں سمویگ میں پریورتن کو بل کہتے ہیں یا کہہ دے سمویگ میں پریورتن کی در در یعنی اکائی سمیں میں اکائی سمیں میں سمویگ میں پریورتن کو بل کہا جاتا ہے یا کہہ دے سمویگ میں پریورتن کی در بل کہلاتی ہے واپس دیکھ لیں اے برابر ایم میں اے کیا ہے تورن تورن کیا ہوتا ہے ویگ میں پریورتن بٹے پریورتن میں لگا سمیں یعنی انتیم ویگ مائنس پرامبک ویگ بٹے میں سمیں جب آپ اپن کریں گے بریکٹ کو تو ایم وی مائنس ایم یو بٹے میں سمیں ایم وی کیا ہے انتیم سمویگ مائنس ایم یو کیا ہے پرامبک سمویگ بٹے سمیں انتیم سمویگ مائنس پرارمبک سمویگ ہو گیا سمویگ میں پریورتن بٹے سمیں ارثات اکائی سمیں میں سمویگ میں پریورتن کو بل کہا جاتا ہے یا ہم کہہ دے سمویگ میں پریورتن کی در کو بل کہتے ہیں تو یہ بل کی ڈیفنیشنز آگی ہمارے پاس اب ہم بات کریں گے بل کے پرکار کی بل کے پرکار تو کچھ بل کے پرکار جو ہے ہمارے سلیبس میں پرٹیکلر مینشن کیے ہوئے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جو پرکار ہے وہ بھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو جیسے پہلا پرکار ہے آپ کے پاس بل کے پرکار میں پہلا بل دیکھیں تو پیشیبل 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 کیا ہوتا ہے جو ہماری ماس پیشیوں دورہ لگایا جاتا ہے جیسے جم کے اندر جم کے اندر جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ پیشیبل لگتا ہے تو جب ہمارا شریر کسی وسطو کے سمپرک میں ہوتا ہے یا ہم جب کسی وسطو کو ٹھوکر مارتے ہیں یا اٹھاتے ہیں تو ہم جس بل کا اپیوک کرتے ہیں وہ بل پیشیبل کہلاتا ہے اور کیونکہ پیشیبل کے سمیں ہمارا شریر اس وسطو کے سمپرک میں ہوتا ہے اس لئے پیشیبل کو ایک انہے نام سمپرک بل بھی دیا جاتا ہے تو جب ہماری ماس پیشیاں یوز ہوتی ہیں بل لگاتے سمیں ماس پیشیوں کا یوز ہم کرتے ہیں تو وہ بل پیشیبل کہلاتا ہے جیسے جم میں ایکسرسائز کرتے سمیں دوسرا آتا ہے سیکنڈ اگر بات کروں تو اسطھیر ویدیت اکرشن بل اسطھیر ویدیت اکرشن بل کیا ہے دو وپریت آویشوں میں لگنے والا بل ویپریت آویش کون سے ہوگے ایک پلس اور ایک مائنس دو وپریت آویشوں میں لگنے والا بل اسطھیر ویدیت اکرشن بل ارتحات دھناویش اور ریناویش کے مدیہ لگنے والا اکرشن بل اسطھیر ویدیت اکرشن بل کہلاتا ہے اس بل کو کلام بل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کلام بل دھناویش اور ریناویش کے مدیہ لگنے والا بل کلام بل کہلاتا ہے پروٹون اور الیکٹرون میں آکرشن کا قارن یہی بل ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوششن ہے دھناوش کس پر ہوتا ہے پروٹون پر دھناوش کس پر ہوتا ہے الیکٹرون پر تو پروٹون اور الیکٹرون میں جو آکرشن بل کارے رہت رہتا ہے وہ استھیر ویدت بل یا استھیر ویدت آکرشن بل ہے جسے کلام بل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تیسرا بل آپ کے پاس آتا ہے چمکیا بل تیسرا بل چمکیا بل تو چمکی ابل کیا ہے چمک کے دھرووں کے بیچ جو اکرشنبل یا پرتی کرشنبل لگتا ہے اسے ہم چمکی ابل کہتے ہیں اتری دھرو اور دکشنی دھرو میں تو لگتا ہے اکرشنبل این اور ایسے میں تو لگتا ہے اکرشنبل اور دکشنی دھرو اور دکشنی دھرو میں یا اتری دھرو اور اتری دھرو میں لگتا ہے پرتی کرشنبل یعنی چمبک کے سمان درووں میں پرتکرشن ہوتا ہے جبکہ وپریت درووں میں اکرشن ہوتا ہے تو نورتھ اور ساؤتھ میں اکرشنبل لگتا ہے ساؤتھ اور ساؤتھ میں پرتکرشن لگتا ہے نورتھ اور نورتھ میں پرتکرشن لگتا ہے تو چمبک کے سمان درووں میں یا اے سمان درووں میں اے سمان درووں میں کون سا لگے گا اکرشن اور سمان درووں میں کون سا لگے گا پرتکرشن تو چمبک کے درووں میں لگنے والا کرشنبل یا پرتی کرشنبل جو ہوتا ہے وہ چمبکیہ بل کہلاتا ہے اس کے بعد بات کریں ہم پربلبل یہ بل بہت ہی کم بکس میں دیا ہوا ہے پربلبل پربلبل کیا ہوتا ہے پربل آپ لوگ سمجھتے ہیں بہت زیادہ ہے جس کا مان تو پربلبل جو ہے ایسا بل ہے جو کنوں کو ایک دوسرے کے بہت نزدیک لا دیتا ہے جس سے یہ کن ایک بہت چھوٹے ستان میں سما جاتے ہیں جیسے نابک میں پروٹون اور نیوٹرون میں یہی بل لگتا ہے تو نابک جو ہے بہت ہی چھوٹے ستان میں سمایا ہوا پرمانو کے بالکل سینٹر میں اس کا جو کندر ہے وہ نابک ہے تو بہت ہی چھوٹا بھاگ ہے یہ تو اس کے اندر پروٹون بھی ہے اور نیوٹرون بھی ہے کیونکہ وہ آپس میں پربلبل سے بندے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ کوششن ہے پروٹون اور نیوٹرون میں لگنے والا آکرشنبل کونسا ہے تو پروٹون اور نیوٹرون میں لگنے والا آکرشنبل پربلبل ہے اس کے بعد چلے ہم آگے تو ہمارے پاس آتا ہے ابھی کیندری بل ابھی کیندری بل ابھی کیندری بل تو ابھی کیندری بل کیا ہے کسی وسطو پر لگنے والا ایسا بل جو وسطو کو کیندر کیور کھینچتا ہے جیسے یہاں دیکھیں ہم لوگ یہ مان لو پرمانو کا نابک ہے دھناویش ہوتا ہے نابک پر اور یہ پہلا کوش ہو گیا جس میں الیکٹرون ہے یہ دوسرا کوش ہو گیا اس میں بھی الیکٹرون ہے تو اب یہ نابک پر کیا آویش ہے پلس تو پلس کیا کرے گا مانس کو اپنی اور کھینچے گا تو یہ کیندر کیور کھینچ رہا ہے اس کو یہی بل ابھی کیندری بل ہے ایسا بل جو وسطو کو کیندر کیور کھینچتا ہے اور اس میں جو کوشن پٹ ہوتا ہے ابھی کیندری بل میں سب سے امپورٹنٹ بات ابھی کیندری بل کے کارن ہی کوئی وسطو جو ہے وہ ورتاکار پتھ میں گتی کرتی ہے تو اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کسی وسطو کی ورتاکار پتھ میں گتی کا کارن ہے تو کسی وسطو کی ورتاکار پتھ میں گتی کا کارن ابھی کیندری بل ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے اب کیندری بل اب کیندری بل اب کیندری بل انگلیش میں بھی کندری کو سینٹری پیٹل بولتے ہیں اور اب کندری کو سینٹری فیوگل بولتے ہیں تو اب کندری بل کیا ہوتا ہے ایسا بل جو وستو کو کندر سے دور دکیلتا ہے اب بھی کندری تو کیا ہے جو کندر کی اور کھیچتا ہے اب کندری کیا ہے جو کندر سے دور دکیلتا ہے جیسے ان دونوں الیکٹرون کے بیچ یہ والا الیکٹرون جو ہے نابک تو کیا کر رہا ہے اس پر اب بھی کندری بل لگا رہا ہے لیکن یہ والا الیکٹرن کیا کرے گا الیکٹرن اور الیکٹرن میں پرتی کرشن ہوگا تو پرتی کرشن ہوگا تو یہ والا الیکٹرن اس کو کے اندر سے دور کرے گا کلیر اس الیکٹرن کو کے اندر سے دور کرے گا تو یہ اپکیندری بل ہے اپکیندری بل ایسا بل جو کسی وسطو کو کے اندر سے دور دھکیلتا ہے اور اپکیندری بل سے جو کوشن پوچھا جائے گا جو ہلکے اور بھاری کنوں کو الگ کرنے کے لئے ہلکے کن وی بھاری کنوں کا پرتھک کرن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس بل کا اپیوک کریں گے تو ہم اپکندری بل کا اپیوک کریں گے مکھن نکالتے سمیں اپکندری بل ہی لگتا ہے جب مکھن نکالتے ہیں تو اس سمیں یہی بل لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ جب ہمارا لیبوریٹری کے اندر بلڈ ریشت ہوتا ہے تو ایک سینٹری فیوگل مشین کے اندر ہمارا بلڈ سیمپل رکھا جاتا ہے وہ مشین جیسے جیسے گھومتی ہے تو اس بلڈ پر اپکندری بل لگتا ہے اور ہمارا جو ہموگلوبین ہے وہ سارا نیچے بیٹھ جاتا ہے اور جو سیرم ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے یعنی بھاری کن نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور ہلکے کن اوپر آ جاتے ہیں تو ہلکے اور بھاری کنوں کو الگ کرنے کے لیے جس بلڈ کا ہم اپیوگ کرتے ہیں وہ بل ہے اپکندری بل اس کے بعد اگلا بل آتا ہے پرتیانن بل پرتیانن بل پرتیانن بل پرتیانن بل کیا ہوتا ہے کوئی وسطو ہے یہ اس کی مادیہ استیتی ہے مان لو یہ ایک وسطو ہے یہ وسطو ہے یہ اس کی مادیہ استیتی ہے جب اس پر پرتیانن بل لگے گا تو یہ وسطو مادیہ استیتی کے دونوں اور گتی کرے گی جیسے ادھر آئے گی پھر مادیہ استیتی پر آئے گی پھر ادھر جائے گی پھر واپس مادیہ استیتی پر آئے گی پھر ادھر جائے گی تو یہ پرتیاننبل ہوتا ہے جو وستو کو مادیہ استیتی کے دونوں اور کمپن کرواتا ہے ایسے بل کو ہم پرتیاننبل کہتے ہیں گڑی کے پینڈولم پر پرتیاننبل ہی لگتا ہے پینڈولم کی گتی جو ہے وہ پرتیاننبل کے کارن ہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم جھولے کی گتی دیکھیں تو جھولے کی گتی بھی پرتیاننبل کے کارن ہی ہوتی ہے تو یہ دی کوئی وستو اپنی مادیہ استیتی کے دونوں اور گتی کر رہی ہے تو اس پر لگنے والا بل پرتیاننبل ہی ہے کلیر اب انتیمبل ہمارے پاس آتا ہے گرشنبل گرشنبل انتیمبل ڈیسکس کریں گے ہم اس میں گرشنبل گرشنبل کیا ہے اس کے علاوہ گرتویہبل بھی ہوتا ہے گرتویہبل دھیان ہوگا آپ کو برمانڈ کا کوئی بھی جو پند ہے وہ انے پند کو یا کسی وستو کو اپنی اورا کرشت کرتا ہے ایسے بل کو ہم گرتویہبل بولتے ہیں برمانڈ کا ایک پند دوسرے پند کو یا کسی وستو کو جس بل سے اپنی اورا کرشت کرتا ہے اس بل کو ہم لوگ گرتویہبل کہتے ہیں اب انتیمبل ہم ڈیسکس کر رہے ہیں گرشنبل گرشنبل کیا ہوتا ہے جب دو وستووں کی سطحہ ایک دوسرے کے سمپرک میں آ جاتی ہے جیسے ہماری یہ ہتھیلی ہے اور یہ دوسری ہتھیلی ہے یہ گرشن ہے دونوں کے بیچ تو جب دو وستووں کی سطحہ ایک دوسرے کے سمپرک میں آ جاتی ہے اور ان کے مدی 에ک ایسا بل لگتا ہے جس سے دوسرے کی گتی کم ہو جاتی ہے دوسرے کی گتی کو وہ پربھاوت کرتا ہے تو ایسے بل کو ہم گرشنبل کہتے ہیں تو دو وستووں کی سطحہ کے بیچ لگنے والا ایسا بل جو ان کی گتی کو کم کر دے اسے ہم بولتے ہیں گرشنبل اور گرشنبل کو کم کرنے کے لیے ہم جس پدارت کا یوز کرتے ہیں وہ پدارت ہوتا ہے سنہک یا لبریکینٹ جیسے مشین کے پرجے جب آواز کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ان میں گرشنبل بڑھ گیا ہے تو اس سمیں ہم ان میں لبریکینٹ یا تو مشینی تیل یا گریس وغیرہ ڈالتے ہیں تو گرشن کو کم کرنے کے لیے جس پدارت کا یوز کیا جاتا ہے اس پدارت کو ہم لوگ سنہک کہتے ہیں کلیر سنہک بولا جاتا ہے گرشنبل کیا ہے جب دو وسطو کی سطح ایک دوسرے کے سمپرک میں آتی ہے تو اس سے وسطو کی گتی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جسے ہم گرشنبل کے نام سے جانتے ہیں اور گرشنبل کو کم کرنے کے لیے ہم جس پدارت کا یوز کرتے ہیں اس پدارت کو سنہک کہا جاتا ہے تو سٹوڈٹس یہ تھا ہمارا آز کا ویڈیو جس میں ہم نے بل اور بلوں کے پرکار ڈسکس کیے یدی آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے سمجھ آیا ہے تو کرپے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کا بٹن بھی اون کر دیجئے کیونکہ ابھی کمپیٹیشن ایکجام بہت نزدیک ہیں اور آپ کے لئے اسی طرح کے اپیوں کی ویڈیو میرے دوارہ لگا تر پروائیڈ کروائیز آ رہے ہیں اور کروائیز آتے رہیں گے تو جڑے رہیں ہمارے ساتھ دھنی آباد